وَإِذَا طُلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارً لِتَعْتَدُو اور جب تم عورتوں کو طلاح دو اور وہ مدت عدد کے خاتمے کے قریب پہنچ جائیں تو یا انہیں اصلاح اور حسن معاشرت کے ساتھ روک لو یا انہیں حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دو اور خبردار نقصان پہنچانے کی غرص سے انہیں نہ روکنا کہ ان پر ظلم کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتگو طلاق بائن اور طلاق رجعی اس جانے توجہ دلائیں کہ طلاق دو اقسام کی ہے ان میں سے ایک طلاق ہے طلاق رجعی اب کیا اس کا طریقہ ہے کیا اس کی شرائط ہیں یہ بعد میں بیان ہوں گی طلاق رجعی وہ طلاق ہے کہ جس کے بعد عدد میں مرد اپنی بیوی سے رجع کر سکتا ہے رجع کے معنی کیا ہے فرض کریں کہ ایک طلاق اس وقت ہو گئی اور شرائط کے ساتھ ہوئی صحیح طلاق ہوئی اب اگر آپ کے سامنے ایک صحیح طلاق ہو جائے تو کیا دوبارہ یہ گھر آباد ہو سکتا ہے تو جواب دیا جائے گا کہ اگر یہ طلاق صحیح طریقے سے ہو گئی ہے تو بھی یہ گھر دوبارہ آباد ہو سکتا ہے محض یہ کہ شہر اپنی بیوی سے کوئی بھی جملہ کہے یا کوئی بھی ایسا کام کرے جس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ اس کو اپنی بیوی ابھی بھی مانتا ہے تو اس عمل کو کہا جائے گا رجع کرنا فرض کریں کہ اس وقت ایک طلاق شرائط کے ساتھ ہو جائے اور طلاق کے فوراں بعد ہم اس آدمی کو سمجھائیں کہ رجع کر لو وہ پوچھے کہ رجع کیا مانا ہے تو کہا جائے کہ تم اس وقت اس بیوی کا ہاتھ پکڑ لو یا اس کو گھر چلنے کا کہو یا اس سے کہو کہ میں تمہیں ابھی بھی اپنی بیوی سمجھتا ہوں تم میری ابھی بھی میری بیوی ہو تو اس جملے سے یہ طلاق کے بعد کہا جائے گا کہ رجع کر لیا اور اب تم دوبارہ زندگی گزار سکتے ہو اس عمل کو کہا جائے گا رجع کرنا تو ایک طلاق تو ایسی ہے جس کے بعد عدت میں رجع ہو سکتا ہے اور دوسری قسم طلاقی ایسی ہے جس کے بعد عدت میں رجع نہیں کیا جا سکتا جس طلاق میں رجوع نہیں کیا جا سکتا اس طلاق کو کہا جاتا ہے طلاق بائن اور جس طلاق میں رجوع کیا جا سکتا ہے اس طلاق کو کہا جاتا ہے طلاق رجعی طلاق بائن کی چند صورتیں ہیں یعنی اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے اس عالم میں کہ بیوی ابھی نو سال کی نہ ہوئی ہو تو جیسے ہی سے طلاق دے گا اس سے رجوع نہیں کر سکتا اگر یہ رجوع کرنا چاہے تو یہ دوبارہ نکاح کرے گا پس طلاق بائن میں اور طلاق رجعی میں ایک واضح فرق ہے وہ فرق کیا ہے کہ طلاق رجعی میں عدت میں رجوع کیا جا سکتا ہے طلاق بائن میں رجوع نہیں کیا جا سکتا بلکہ دوبارہ نکاح ہوگا پس پہلی قسم ہے کہ اگر ایک لڑکی جس کو طلاق ہوئی ہے وہ پورے نو سال کی نہ ہو تو اس کا شہر اس سے عدت میں رجوع نہیں کر سکتا یہ اس کی طلاق بائن ہے دوبارہ زندگی گزارنے کے لیے نکاح کرنا ہوگا طلاق بائن کی دوسری صورت یعنی وہ صورت جس میں طلاق بائن ہوگی اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور اس کی بیوی یا ایسا ہو یعنی اسے حیز نہ آتا ہو سید خواتین یا ایسا ہوتی ہیں ساٹھ سال کے بعد اور غیر سید خواتین یا ایسا ہوتی ہیں پچاس سال کے بعد پس اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے جبکہ وہ ساٹھ سال قمری کی ہو چکی ہے اور سید ہے تو اب اس سے رجوع نہیں کر سکتا اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی غیر سید بیوی کو طلاق دیتا ہے اور وہ پچاس سال قمری سے اس کے عمر زیادہ ہے تو وہ اس سے اب رجوع نہیں کر سکتا اب اگر یہ دوبارہ زندہی گزارنا چاہیں تو ان کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا اور اتنی بات دوبارہ ہم واضح کریں جو پہلے میں بیان کر چکے ہیں کہ تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے مطابق جو صحیح دین ہے وہ یہ کہ طلاق کے بعد نکاح ہو سکتا ہے حلالے کی ضرورت پڑتی ہے تین طلاقوں کے بعد اور تیسری طلاق کب ہوتی ہے یہ پہلے بھی ہم نے لیکچر میں بیان کیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے شرائط کے ساتھ یہ پہلی طلاق ہوگی یا عددت میں رجوع کر لے یا بعد میں نکاح کر لے اور زندگی گزارنا شروع کرتے پھر طلاق دے یہ دوسری طلاق ہوگی اب دوبارہ یا رجوع کر لے یا نکاح کر لے عددت کے بعد یا اگر طلاق بائین ہے تو یہ نکاح کر لے تو یہ دوبارہ اس نے زندگی شروع کی اب جو طلاق دے گا وہ تیسری طلاق ہوگی اور اس تیسری طلاق کے بعد وہ والا موضوع آتا ہے کہ جسے کہا جاتا ہے حلالہ اور خاتون پر لازم ہو جائے گا اس مرحلے میں کہ وہ کسی اور سے نکاح کریں ایک زندگی اپنی گزاریں جن سے تعلق برقرار ہو اب اگر یہ شہر مر جائے یا یہ طلاق دے دے تو اب پہلا شہر ان سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے حضرت عمر نے اپنے دور میں کہ صحیح مسلم عباب و طلاق میں بیان ہوا کہ اپنی خلافت کے دور میں دو سال کے بعد اور بعض اگر بیان ہوا کہ تین سال کے بعد ایک نیا حکم نافذ کیا اور وہ یہ کہ پہلی دفاعی میں تین طلاقیں ہو سکتی ہیں جبکہ قرآن کے مطابق ایک طلاق ہوگی پھر زندگی گزرے گی پھر دوسری طلاق ہوگی پھر زندگی گزاری پھر جو طلاق ہوگی وہ تیسری ہوگی یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا اور یہی حضرت ابو بکر کے دور میں تھا یہی حضرت عمر کے دور میں ہوا انہوں نے دو سال یا تین سال کے بعد ایک نیا حکم بنایا جس کی وجہ سے آج بھی اہل سنت میں بہت زیادہ پرابلم ہیں اور اہل حدیث حضرت عمر کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے اسی طریقے سے دنیا بھر کے بہت سارے روشن فکر اور پڑے لکھے بہت سارے علماء اہل سنت اس موضوع میں شیعوں کے نظریات کو قبول کرتے ہیں تیسری قسم یعنی تیسری قسم طلاق بائن کی کہ اس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا وہ کب کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے اور اس سے نزدیکی نہ کی ہو یعنی انٹرکورس مکمل طور پر نہ کیا ہو اب اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اب آج کل ہمارے معاشرے میں اس کی مثال یہ سمجھیں کسی کا نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی یا اگر رخصتی ہو گئی تو انٹرکورس نہیں ہوا اور اس مرد نے طلاق دے دی اب اگر اس مرد نے طلاق دے دی تو یہ رجوع نہیں کر سکتا بلکہ اسے اپنا گھر دوبارہ بسانے کے لیے اس خاتون کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا ہوگا تیسری قسم طلاق بائن کی یا تیسری وہ صورت کے جس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا وہ یہ کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے تین طلاقوں کے بعد حق کے رجوع ختم ہو جاتا ہے اب نکاح کرنا ہوگا لیکن یہ نکاح فوراں نہیں ہو سکتا بلکہ اس سے پہلے شرط کیا ہے کہ یہ خاتون کسی اور سے نکاح کر لے مکمل جنسی تعلق برقرار ہو پھر اگر یہ مرد مر جائے یا خوشی سے طلاق دے دے البتہ یہ نکاح دوسرے آدمی سے شرائط کی بنیاد پر نہ ہوا ہو جیسا کہ آج کل جب غصے میں طلاق بعض لوگ دے دیتے ہیں خصوصا ہمارے برادران اہل سنت میں اور یہ موضوع ہم توہین کے لیے یا اختلاف کے لیے نہیں بیان کر رہے ہیں یہ ٹی وی پہ بھی بعض دفعہ علماء اہل سنت نے بیان کیا کہ مدرسوں میں ان کیا بقاعدہ شعبہ کھلا ہوا ہے کہ اپنی بیوی کو لے کے آگئے اور ایک آدمی نے حلالہ کر لیا اور اس کے بعد ایک جنسی تعلق برقرار ہو گیا پھر یہ اس آدمی کی عدد کی اور دوبارہ اپنے گھر پلٹ آئیں تو یہ جو بعض جگہ مدارس اہل سنت میں اس قسم کے کام ہو رہے ہیں خود اہل سنت علماء اس کے خلاف ہیں کہ یہ کام حلالہ نہیں ہے پانچمی قسم طلاق بائن کی جس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا وہ یہ کہ اگر طلاق خل ہوئی ہو یا طلاق مبارات طلاق خل کیا ہے طلاق خل یہ کہ خاتون طلاق طلب کرے بس اگر خاتون نے طلاق طلب کی ہے تو مرد اب رجوع نہیں کر سکتا جیسے ہی طلاق ہو گئی اب وہ رجوع نہیں کر سکتا بلکہ وہ کیا کرے گا وہ دوبارہ نکاح کر سکتا اگر بیوی راضی ہو طلاق مبارات کیا ہے کہ جو مرد اور عورت دونوں رضا مندی سے جدا ہوں دونوں میں نفرت ہو اور دونوں رضا مندی سے جدا ہوں اس کے بعد بھی رجوع نہیں کیا جا سکتا تو یہ ہیں وہ پانچ اقسام طلاق بائن کی ان پانچ طلاقوں کے علاوہ جتنی بھی طلاق ہیں وہ طلاق رجوع ہیں اور ان میں رجوع کیا جا سکتا ہے یعنی عدت میں بیوی سے رجوع کیا جا سکتا ہے طلاق کی عدت کتنی ہے طلاق کی عدت جو پہلے بھی ہم نے بیان کی کہ اگر کسی خاتون کو پاکی میں طلاق دی گئی ان ایام میں جن میں نزدیکی نہ کی گئی ہو اور خاتون پاک ہو اگر طلاق دی گئی تو وہ پہلا حیث دیکھیں گی یہ پہلا حیث پھر دوسرا حیث دیکھیں گی پھر تیسرا حیث جیسے ہی تیسرا حیث دیکھیں گی اور اس کے بعد وہ حیث ختم ہو جائے گا لیکن اگر یہ خاتون حاملہ ہیں تو جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی یا بچہ ساقت ہوگا چاہے وہ دو منٹ کے بعد طلاق کے ساقت ہو یا بچے کی ولادت ہو اور چاہے چھے مہینے بعد بچے کی ولادت ہو تو اس مدت کو کہا جائے گا کہ یہ بیوہ کی عدت کی مدت ہے اور اس عدت کے پیریڈ میں مرد رجوع کر سکتا ہے اب یہاں پر توجہ رہے کہ جس عورت کو طلاق رجعی دی جائے یعنی مرد طلاق دے رہا ہے عورت نے ڈیمانڈ نہیں کیے دونوں میں آپس میں اختلافات اور نفرتیں نہیں تھیں جو طلاق مبارات ہوئی ہو بلکہ مرد نے طلاق دیئے اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق رجعی دیتا ہے تو پھر اسے اس گھر سے نکالنا حرام ہے کہ جس گھر میں وہ رہتی تھی یعنی اگر ساتھ رہتی تھی اسے نکال نہیں سکتا اسی طرح سے بیوی کے لیے بغیر اجازت اس گھر سے جانا جائز نہیں ہے اور اس کا خرچہ بھی دینا ہوگا اسی طرح سے یاد رکھیں اگر یہ شہر مر جائے طلاق رجعی میں تو بیوی پر بیوی کو عرص جائے گی شہر کی مراث ملے گی جتنا اس کا حق ہے اور اگر بیوی مر جائے طلاق رجعی میں تو اس شہر کو اس کی مراث ملے گی جو اس کا حق ہے یہ قانون اس لئے رکھا کہ دوبارہ گھر آباد ہو جائے شاید چند صورتوں میں شہر بیوی کو گھر سے نکال سکتا ہے کہ جو مفصل کتابوں بیان ہوئی ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیوی بد کردار عورت ہو نامحرموں سے تعلق ہو بد کردار عورت ہو اسی طرح سے اگر اس سے جان کا خطرہ ہو اب یہ بد کرداری زنا کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے کوئی نامحرموں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنا جانا ہے اور بد کردار عورت ہے تو ان صورتوں میں شہر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس عورت کو گھر میں رہنے دے بلکہ اسے نکال سکتا ہے کہ جاؤ اور عدت چلتی رہے گی اب یہ جو عدت چلتی رہے گی تو اس عدت کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس عدت میں اس خاتون کے لیے نکا کرنا حرام ہے اور یہ مرد اس عدت میں رجوع کر سکتا ہے فقط یہ جو موضوع بیان ہوا کہ گھر میں رکھنا ضروری نہیں ہے یہ بالکل ایک الگ موضوع باقی اکام عدت کے وہی ہیں اسی طریقے سے توجہ دے رائیں کہ اگر خاتون گھر میں رہ رہی ہیں شہر کے تو اس کی بغیر اجازت نکلنا بھی حرام ہے باوجود یہ کہ عدت میں ہیں اور طلاق ہو چکی ہے یہ تھے چند مختصر سے مسائل طلاق کی چند اقسام کے بارے میں خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وعالی الطاہرین موسیقی موسیقی